خان صاحب بڑھگام پرشاسن کا ایک اپ زلا ہے بڑھگام سے تیرے کلومیٹر کی دوری پر ستھت خان صاحب دھارمک روپ سے مہتوپور ہونے کے ساتھ ساتھ شیطر میں ایک مہتوپور ناغری اور پولس پرشاسنک پندر ہے خان صاحب شہر کا نام اور پراسنگکتہ ایک پرسید سنت حضرت سالے خان سے لی گئی ہے حضرت سالے خان جو مل روپ سے گاؤں پاکھلا اب پاکستان میں کے مول نواسی تھے سولہوی شتابدی میں اپنے پتا اسماعیل صاحب کے ساتھ خان صاحب شہر میں آئے تھے حضرت سالے خان کی درگاہ بڑھگام کے پرسید تیر تستھلوں میں سے ایک خان صاحب کے کیندر میں ستھت ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ سید سالے خان کے جن پر 99 سنت اسماعیل صاحب کے گھر نوجات کو دیکھنے کے لیے آئے تھے جب سید سالے خان پانچ سال کے تھے تو ان کے چاچا پاکھلا میں ایک پرباوشالی وقتی سالے خان کو گودھ لینا چاہتے تھے جسے سلیل خان کے پتا اسماعیل صاحب نے سویکار نہیں کیا تھا اور انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ پاکھلا کو پیدل ہی کشمیر چھوڑ دیا سید سالے کے پتا انہیں کشمیر کے ایک پرسید سنت بابا نصیب ادنگازی کے پاس لے گئے اور تیرہ سال تک بابا نصیب ادنگازی سے دھارمک اور آدھیاتمک مارک درشن لیا سید سالے خان نے ایک گفہ میں لگ بھگ ایک درجن ورشوں تک دھیان کیا اور کچھ سمیے کے لیے شرینگر شہر میں بھی رہے وہ گفہ جہاں انہوں نے دھیان کیا تھا آج بھی خان صاحب میں موجود ہے حضرت سید سالے خان جلکات سترہ ایک ہزار انیس ہزری ایک ہزار چھہ سو دس عشوی کو ندھن ہو گیا حضرت سید سالے خان دوارہ سلیکت پویتر قرآن کی ایک بہترین سلیکت واتر ادل شرینگر میں اپلد ہے مانا جاتا ہے کہ حضرت سالے کی درگاہ بہ گفہ ہے جہاں انہوں نے مدیس تتا کی تھی جلکات کے مہینے میں ایک سبتہ کا ارز تیوہار درگاہ میں آئیوجد کیا جاتا ہے یہ ستھانیے لوگوں دوارہ دیکھے جانے والے لوگ پریدے دھارمک ستھنوں میں سے ایک ہے